موسیقی جمو کشمیر میں سینہ کے شویر پر آتنگ کی حملہ کیپٹن سمیت تین جوان شہی دو آتنگ کی بھی دھیر موسیقی سہارا پنک سبروترائر کو پندرہ جون تک جمع کرانے ہوں گے پندرہ سو کرو روپے پیشی کے بعد سپیم کور کا آدیش نہیں تو پھر ہوگی جی موسیقی کشری شیط میں پولینڈ سے قرار دونوں دیشوں کا آتنگ پات کے خلاف بیاپک رنی پر زور و پراشپتی کا دکشہ پرشت کے لیے سمرتن پر آبھار موسیقی امریکی اتحاس میں سب سے بڑی ٹیکس کٹوٹی کا اعلان کمپنیوں اور ناگکوں کے لیے کرکی درے ہوئی آدھی ٹرپ نے کیا سب سے بڑا چناوی وعدہ پورا اور آئی دیکھتے ہیں پہلی خبر موسیقی جمعو کشویر میں آج آتنگ کی حملے میں سینہ کے کیپٹن سمیں تین جوان شہید ہو گئے حملہ کو پوڑا زلے میں آج تڑکے ہوا مطبیر میں دونوں آتنگ کی بھی مارے گئے کچھ لوگوں نے سینہ کے ابھیان کا بیرود بھی کیا اور جھڑپ میں ایک ناگک کی بھی موت ہو گئی گرووار تڑکے قریب چار بجے آتنگیوں نے کپوڑا زلے کے پنچ گام میں سینہ شیور کو نشانہ پنایا آتنگیوں نے اندھا دھند فائرنگ کی اس میں ایک کیپٹن سمیت تین جوانوں کی موت ہو گئی پانچ جوان گھائل بھی ہوئے ہیں جوابی کا روایی میں دو آتنگی بھی مارے گئے ان آتنگیوں پر جیشے محمد سے جڑے ہونے کا شک ہے پاکستان کی ایک چال ہے ہملے والی جگہ نینترن ریکھا سے قریب ہے سرکشہ بل پوری علاقی میں سرچ ابھیان چلا رہی ہیں سینہ شیور کے جوان سڑک نرمان کی سرکشہ میں لگے تھے ہملہ ایسے وقت ہوا ہے جب نینترن ریکھا پر قریب 150 آتنگ کی جمہو کشمیر میں گھچنے کی فراک میں ہیں سینہ نے منگلوار کو اس کی آشنگ کا جتائی تھی رکشہ منتری ارون جیٹلی نے شہید جوانوں کو شردھان جلی دی اور پیڑت پریوانوں کے پرتی سمویدنا پرکٹ کی پاکستان جس طریقے سے اس کی بیسپریٹ اس کی اٹیمپس رہتی ہیں اور لگتار وہ ایک جنگ جو ہے اس نے چھیڑی ہوئی ہے اور کشمیر میں یہاں کے حالات خراب کرنے کے لیے اور ہر کوشش کر رہا ہے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوگا اس کی جو کائرانہ حرکتیں ہیں اس کو با جانا چاہیے اس میں اس بیٹ جمہو کشمیر کی الگاو وادی نیتا آسیا اندرابی کو غرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے جن سرکشہ خانون کے تحت یہ کاروائی کی ان پر سرکشہ بلوں پر پتھر بازی کے لیے محلاؤں کو اکسانے کا آروپ ہے جمہو کشمیر میں سرکشہ بلوں پر پتھراؤں کی گھٹنائے روکنے کے لیے سرکار محلہ پولیس بٹالین کی سنکھا بڑھائے گی گریہ بنترالہ کے مطابق جمہو کشمیر میں تیناتی کے لیے ایک ہزار محلہ پولیس کرمیوں کی بھرتی کی جائے گی یہ محلہ پولیس کرمی کی اندر کی نوگٹھت پانچ بھارتی ریزر بٹالین کا حصہ ہوں گی دیش بھر میں کول ایک سو چوالیس ریزر بٹالین موجود ہیں میں جو حالات اس پر اور باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بالمی کی پرسات سنگھ ہیں جو کی پورو خوم سکیٹری ہیں بھارت سرکار کے بالمی کی جیس سواغت ہے آپ کا سر جس طریقے سے کشمیر میں پہلے جنتہ کا ایک آکروش کچھ جگہ پتھر بازی چھاتراؤں کی اور سے پتھر بازی اور ایسے میں سینا وہاں پر سب سے موچا لے رہی اور اس پر آتنگ کی حملہ کتنی استطیتی اس وقت گمبھیر دیکھ رہی ہے اور پہلے کی تلنا کچھ مہینوں میں یہ کدھر جاتی نظر آتی ہے اب اسٹھتی تو گمبھیر ہو گئی ہے اور ایک بات اور بھی اسپسٹ ہو گیا ہے کہ پاکستانی آتنگ وادی اور ہمارے کشمیر کے بھیتر کے جو کو الگاو وادی سکتیاں ہیں ان کی میل بھگت بھی سامنے آ رہی ہے تو یہ معاملہ تو ہے جس کو ہمیں ٹیکل کرنا پڑے گا درہتا کے ساتھ سکتی کے ساتھ اور اس میں کوئی نرمی نہیں بتلی نرمی کی آفشکتہ نہیں ہے لیکن جس طریقے سے ایک طرف آتنگ وادیوں سے لوہا لینا سینہ کے لئے مشکل ہے اور وہیں دوسری اور اسٹھانی ہے کچھ شرارتی تتو جب سینہ کے آپریشنز کا ویروت کر رہے ہوں ان کی کاروائی کا ویروت کرنے لگے تو تو پھر کتنا مشکل اور کس طرح کے قدموں کی ضرورت دیکھتی ہے دیکھیں یہ جٹلتا تو ہے لیکن اس لیے اب پہلے ایسا جب ہوتا تھا تو تین اسطر پر کام ہوتا تھا ایک تو جہاں پر گھٹنا گھٹ رہی ہے وہاں کام ہوتا تھا دوسری بات تھی کہ ڈیپٹی کمیشنر ڈسٹرکٹ کے لیول پر کام ہوتا تھا اور تیسرا راج کے اسطر پر کام ہوتا تھا راج کے اسطر پر مکھ منتری سیکیورٹی فورسس کا جو کمانڈ ہے اس کے ادھیاکش ہوتے ہیں اور اس اسطر پر دسا نردیش دیا جاتا ہے تو یہ معاملہ جلا کے اسطر کا نہیں رہا یہ راج کے اسطر کا ہے اور اور سیکیورٹی فورسس کے اسطر کا ہے اس لیے باتچیت تو ہونی چاہیے لیکن باتچیت میں گور سمجھیا ہے کہ آپ کس طرح سے الگاؤ بادی جو ہمارے بیچ ہیں ان کے ہیمینٹی کو اپیل کر سکتے ہیں اور یہ کام صرف فورس کے دوارہ نہیں ہو سکتا وہ اس کے لیے ساماجک سکتیاں راج نیتک سکتیاں اور راج نیتک نترت کو آگے آنا ہوگا سب ہی راج نیتک دلوں کے لوگوں کے ساتھ تال میل کرنی ہوگی تب ہی یہ کام سمبب ہے اور اب سرکار نے جس طریقے سے توشل سائٹس انٹرنیٹ کو بند کیا ہے کچھ دنوں کے لیے محلہ بٹالین کی نیوکتی کی بات اور ان کی سنکھیاں بڑھانے کی بات ہو رہی ہے ان قدموں کا ایمپیکٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا ان کے ذریعے جو وہاں پر ایک سنتوش ہے اور دوری مار میں کہوں سرکشہ والوں کے سامنے اس سے نپٹ پانے میں ہمیں کچھ آسانی ہوگی کچھ مدد ملے گی اس سے مدد تو جرور ملے گی لیکن اصلی سمشہ ہے کہ ہم کو ہمینٹی کی جو اپیل ہے جس کو ہم کشمیریت کہتے ہیں جس کو ہم انسانیت کہتے ہیں جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں اس کی طاقتوں کو مضبوط کرنا ہے اور اس میں راجنیتک نیتاغن ساماج کے نیتاغن اس میں ان کو آگے آنا ہوگا تو کیا راجنیتک طور پر ڈسکرنٹ دیکھ رہا ہے وہاں پر راجنیتک پولٹیکل جو پارٹیاں ہیں جو اس تھانی میں کہوں کہ پربودور کے لوگ ہیں وہ پہل نہیں کر رہا ہے اس لئے صرف زیادہ خراب ہوتی دیکھ رہی ہے باتچیت نہیں ہو رہی ہے نا باتچیت ہونا ہوگا ڈائیلوگ ہونا ہوگا آگے کے لئے کیا اپائے ہو سکتے ہیں دیکھیں سختی تو برتنی ہوگی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کیونکہ آپ کے آرمی سبیر پر حملہ ہو آتنک بادی سرحد کے اس پار کھرے ہیں اندر آنے کے لئے الگاوبادی اس طرف گول مال کر رہے ہیں تو سختی تو کرنی پڑے گی سختی کے علاوے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہیمینیچی کو اپیل کرنی ہوگی ہمارے لوگ ہیں ہمارے سماج کے لوگ ہیں یہ پتھر بازی تو کوئی اتر دے گی ہے ایک آخری سوال سر کی جس طریقے کے حالات ہوتے جا رہے ہیں راج سرکار آپ نے ستر پر پریاس کر رہی ہے کین سرکار کارنیشن کے ساتھ اور دوسری مجد کی بات کر رہی ہے کیا ایسے اپائے ہیں آپ کی نظر میں جو اب تک نظر نہیں آ رہے یا پھر وہ ہونے چاہیے تھے وہ قدم جن پہ شاید دیری ہو رہی ہے مین ہے باتچیت کا جب باتچیت ہوگی اپنے لوگوں کے ساتھ تب سجھاب آگ دے آگے آئیں گے کیسے وہ مدد کر سکتے ہیں یہ سستیتی سے نبتنے کے لیے راجنیتک دل وہاں موجود ہیں ہمارے سماج کے لوگ وہاں موجود ہیں تو ان آپس میں ان میں باتچیت ہونی چاہیے اور سیکیورٹی فورسس مدد کے لیے بھی تیار ہے تو ان ساری باتوں کو دیکھنا ہوگا راج پرشاشن ملٹری کی جو سکتیاں ہیں اور سماج کی جو سکتیاں ہیں راجنیتک طاقتیں ہیں ان سب میں میل جول کرنا پڑے گا اور مکھ منتری جو سیکیورٹی فورسس کے کمانڈ کا نتر تو کرتی ہیں اور راجنیت میں تو ہیں تو ان سبوں کو ایک ساتھ مل کے تیہ کرنا ہوگا کہ کیا کرنا ہے کیسے آگے بڑھنا ہے اس پورے مسئلے پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا اور یہ تھی آج کی پہلی خبر کین سرکار نے جمہ کشمیر کے لیے اب تک انیس ہزار کروڑ روپے جاری کر دی ہیں یہ رکم پردان منتری نرین موڈی کی اور سے راج کے لیے گھوشت اسی ہزار کروڑ روپے کے پیکج کا حصہ ہے گری منتری راجنیت سنگھ کی اگوائی میں آج ہی بیٹک میں یہ جانکاری دی گئی جس میں پیکج کو لاغو کرنے کی پرگتی کی سمکشہ ہوئی بیٹک میں راجن سرکار کے پرندی بھی موجود رہے اور فلحال ایک بریک اور بریکر اس پار کچھ اور خبریں سپریم کورٹ نے لوگ پال قانون کے عمل نہ ہونے پر سخت روک دکھایا ہے کورٹ نے کہا کہ اس کے کریانوین کو لٹکایا رکھنا نیا سنگت نہیں ہے عدارت نے کہا کہ لوگ پال قانون میں بینہ سنشودھن کے بھی کام کیا جا سکتا ہے کورٹ نے لوگ پال کی نیوکتی میں دیری کو لے کر کن سرکار کی دلیل کو ناکافی بتایا سپریم کورٹ کا ماننا ہے کہ 2013 کا لوگ پال اور لوکایکت قانون ویعوارک ہے کورٹ نے کہا کہ لوگ پال قانون پر بینہ سنشودھن کے ہی کام کیا جا سکتا ہے شیش عدالت نے بے وجہ اس قانون کو اتنے لمبے وقت تک لٹکانے پر چنتا جاتائی سپریم کورٹ نے کہا کہ لوگ پال قانون آج جس روپ میں ہے وہ اپنے آپ میں سکشم ہے اور لوگ پال کی نیوکتی کے لیے کیندر سرکار کو سنشودھن کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے دراصل موجودہ کانون کے تحت لوگ سبھا میں نیتا پرتیپکش لوگ پال چین پینل کا حصہ ہوں گے اور اس سمیں لوگ سبھا میں کوئی نیتا پرتیپکش نہیں ہے اسے دیکھتے ہوئے کیندر سرکار کا کہنا ہے کہ لوگ پال قانون میں نیتا پرتیپکش کی پریبھاستہ سے جڑے سنشودھن سنسد میں لمبت ہے لہٰذا موجودہ حالات میں لوگ پال کو نیوکت نہیں کیا جا سکتا ویپکشی دلوں نے آروپ لگایا کہ سرکار جانبوچ کر 2013 کے قانون پر عمل نہیں کر رہی ہے سرکار کو اگر چاہیے تھا تو یہ آرڈیننس لاکے بھی اس کے اندر فیر بدل کر سکتی تھی پردان منتری صرف دلیے بیٹھک بلا سکتے تھے مگر ابھی تک پردان منتری نے اور کیندر سرکار نے اس وشہ میں ایک قدم بھی نہیں کھایا اُلٹا انہوں نے جانبوچ کے اس کو کوٹ میں فسا دیا ہے اور جب بھی لوگ پال کے بارے میں بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مامنا کوٹ بھی لمبت ہے پرکشن ہے تا نہیں بول کے آپ یہ ٹال رہے ہیں یہ جنتہ کو جو ادھکار ہے یہ جنتہ کی جو اچھا ہے وہ اس کا آنا در ہے کیونکہ پوری جنتہ رستے پر اُتر گئے تھے نا لوگ پال کی نیوکتی کی مانگ سے جڑی یاچکاؤں پر شیوش عدالت نے 28 مارچ کو فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا دراصل لوگ صبح میں سب سے بڑی ویپکشی پارٹی کانگریس کے پاس صرف 45 صدسے ہیں اور نیتہ ویپکش کے لیے 10 فیزدی صدسے ہونا ضروری ہے اس کے مدنظر موجودہ کیندر سرکار نے قانون میں بدلاو کے لیے سنشودھن لائیا جس کے تہت نیتہ ویپکش کی موجودہ پریبھاشا میں بدلاو کیا جانا ہے سہرہ پرموک سبردرائے آج سپریم کورٹ پہ پیش ہوئے کورٹ نے ان سے 15 جون تک 1500 کروڑ روپے جمع کرنے کو کہا ہے اور ایسا نہ ہونے پر ان کی پیرول رد کر دی جائے گی کورٹ نے ان کی پیرول 19 جون تک بڑھائی ہے سبردرائے نے 552 کروڑ روپے کا ایک پوز ڈیٹڈ چیک داخل کیا جو 15 جولائی تک بھنایا جا سکے گا سپریم کورٹ نے بامبی ہائی کورٹ کے آدھکارک لکریریٹر کو ایم بی ویلی کی نیلامی کی شرطیں تیار کرنے کو کہا ہے کورٹ نے اومنہ کے آروپ میں پرکاش سوامی کی گرفتاری کا عادیش بھی دیا ہے عدالت کے پچھلے عادیش کے مطابق پرکاش دس کروڑ روپے جمع کرنے میں ناکام رہے ہیں انہوں نے امریکہ میں سہارا کے ہوتلوں کی بکری کے سمند میں ایک فرم کی طرف سے حلفنا مداخل کیا تھا انجیٹی نے آج آٹ آف لیونگ کے سنستہ پرکشری روی شنکر کو نوٹس جاری کیا ان کے خلاف اومانہ کی آج قدار کی گئی ہے روی شنکر نے بیٹے دنوں عاروپ لگایا تھا کہ ویشوہ سنستکتی مہت سوکے آئیوجن کی انمتی دے کر کیندر اور انجیٹی نے یمنا کو نقصان پہنچایا ہے یہ آج کا کرتا کہ وکیل نے کہا کہ روی شنکر نے نو مائی تک جواب مانگا گیا ہے حالانکہ آٹ آف لیونگ نے ایسا کوئی نوٹس جاری ہونے سے انکار کیا ویشوہ سنستکتی مہت سوکے آئیوجن پشلے سال گیارہ سے تیرہ مارس کی بیچ ہوا تھا اور ایک ویشوہ شگ سمیت نے انجیٹی کو بتایا تھا کہ کارکم سے یمنا کی جائے بیویتہ کو ہوئے نقصان کی بھرپائی کے لیے قریب بیالیز کرو روپے کی ضرورت ہوگی اتراکن ہائی کوٹ نے آج ای ویم میں چھڑ چھاڑ کی آروپوں پر چناؤ آئے ہوگا اور راج سرکار کو نوٹس جاری کر چھے سبتہ بھی جواب مانگا ہے حالیہ ویدھان سوہ چناؤں میں ویقاسنگر سیٹ سے کانگریس امیدوار نوپروہات نے یاجکہ دائر کر ای ویم سے چھڑ چھاڑ کی آروپ لگائے کوٹ نے ویقاسنگر کے جیڈیشر مجیسٹریٹ کو ای ویم ضرد کر سیل کرنے کی نردیش دیئے ہیں یاجکہ میں مداتا سوچی میں کئی فرضی نام ہونے کے بھی آروپ لگائے گئے یاجکہ کرتا کا دعویٰ ہے کہ ویقاسنگر سے جیتے بیجے پی امیدوار منہ سنگھ چوہان کا نام دو اور جگہوں کی مداتا سوچی میں بھی درج ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے گروار کو شملہ میں مہتوکانگشی اڑان یوجنہ کی شروعات کی اس یوجنہ کا مقصد چھوٹے شہروں کے عام ناغریکوں کو سستی دروں پر ہوای سیوان مہیا کرانا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے گروار کو شملہ کے جبار ہٹی ہوای اڈے پر کڑپا حیدر آباد، شملہ دلی اور ناندیر حیدر آباد ویو سینہ کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا اس موقع پر پردھان منتری نے کہا کہ اس یوجنہ سے ہوای سفر بہت سستہ ہو جائے گا بڑان یوجنہ کے تحت ویمان سے ایک گھنٹے کا قریب پانچ سو کلومیٹر سفر دو ہزار پانچ سو روپے میں کیا جا سکتا ہے حالانکہ لمبے مارک اور اڑان عویدی کے لیے زیادہ کرایا دینا ہوگا یوجنہ میں 128 ویو مارک اور 70 ہوای اڈوں کو جوڑا جا رہا ہے ان میں ان ہوای اڈوں کو شامل کیا گیا ہے جہاں کم ویمان اڑان بھرتے ہیں حالانکہ اڈان یوجنہ میں ویمان کے آدھے ٹکٹ ہی سستے داموں پر بیچے جائیں گے جبکہ باقی ٹکٹ بازار مولیوں پر ملیں گے اس یوجنہ کا اعلان پشلے سال اکٹوبر میں ہوا تھا سرکار کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا میں سستے ہوای قرائے کو لے کر اپنی طرح کی پہلی یوجنہ ہے بھیرو رپورٹ راجو سبھا ٹی وی بھارت اور پولین کشیشیت میں سہیو پڑھائیں گے اپراشپتی محمد حمد انساری کی موجودگی میں آج رازدھانی وارسہ میں اس قرار پر دسکت ہوئے پولین نے نسج اور سرکشہ پریشت میں بھارت کی اس ستھائی سے دستا کا سمرتن کرنے کی بات بھی دور آئی ہے پولین کی رازدھانی وارسہ میں گرووار کو اپراشپتی محمد حمد انساری اور پولین کی پردھان منتری ویٹا جائیڈلوں کی ملاقات ہوئی دونوں نیتاؤں نے بھارت اور پولین کی رشتوں کو اور مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا دونوں دیشوں نے کرشی شیتر میں سہیوگ بڑھانے کے لیے قرار بھی کیا دونوں دیشوں نے آتنکواد کے خلاف وستر ترنیتی پر زور دیا بھارت نے کئی انتراراستی سنگٹنوں کی صدستہ کے لیے پولین سے ملے سمرتن پر آبھار جتایا بھارت نے بھارت کی آرثک پرگتی اور اس کے بڑھتے اصر کا سواکر پولین کا ماننا ہے کہ دونوں دیش خنن، رکشہ اور اڈین شیتر میں سہیوگ بڑھا سکتے ہیں پولین میں بھارت کا قریب تین ارب ڈالر کا نیویش ہے پولین کا بھارت میں نیویش تیس کروڑ ڈالر کا ہے مدھی یوروپ میں پولین بھارت کا سب سے بڑا ویعاپارک ساجیدار ہے کئی بھارتی شاتر پولین میں اچھے سکشہ حاصل کر رہے ہیں دونوں دیشوں کے بیچ کرشی شیتر میں سہیوگ بڑھانے کے علاوہ ویس مینجمنٹ، سولر سیکٹر، کلین کول کو لے کر بھی توام سمجھوتوں کی امی جتائی گئی ہے کیامرمن انیربان اور سہیوگی کرتی مشرا کے ساتھ وارشا سے امرتہ رائے راجے سبھا ٹی وی کے لیے اور اس وقت وارشا سے امرتہ ساتھ فون لائن پر امرتہ رائے جڑ رہی ہیں امرتہ جس طریقے سے پیشی سیکٹر کو لے کر اہم سمجھوتا ہوا اور کئی اور دوسرے فیل ہیں جن کو لے کر ایک سہمتی بندھی دیکھ رہی آگے بڑھنے کو لے کر ایک طریقے سے کہا جائے کہ جس دورے کو لے کر جو بڑے کی پوائنٹس تھے وہاں پر ہم صحیح طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں جی جی جیسا کہ آپ خود بتا رہے تھے کہ پولینڈ اور بھارت کے بیچ آرتک سمبند کافی اچھی ہیں اور آج جو سمجھوتے ہوئے ہیں اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت اور پولینڈ کے بیچ ایک فروٹی افیار شروع ہوا ہے بھارت کے لوگ اب پولینڈ کے سیب کھا سکیں گے اور پولینڈ کے لوگ اب بھارت کی آم اور انگور کھائیں گے دونوں دیشوں کے بیچ جو فروٹفل سمبند بنانے کی کوششوں نے اس میں اور بھی کئی طرح کے سمجھوتے ہوئے ہیں جیسے بھارت نے فائٹر سینیٹری کنڈیشنز کے جو نیم ہیں اس کو آسان کرنے کی بات گئی ہے ریسرچ ٹیکنالوجی میں ایکشینج کی بات گئی ہے کول چین ٹیکنالوجی دینے کی بات پولینڈ کی طرف سے گئی ہے تو ایسے کئی سارے ایگریمنٹس ہیں سپیشلی جو بھل پھول اور ایگریکلچر کو لے کر زیادہ اس بار زور دیا گیا ہے پولینڈ اور بھارت کے بیچ ایگریمنٹس میں اور جس طریقے سے پولینڈ نے انیش جی کو لے کر ایک سپورٹ کیا ہے جو میر شاید بھارت کو پہلے سے تھی جو سرکشہ سنبندی باتیں ہیں وہ پہلے سے چلی آ رہی ہیں اس میں کچھ نئی بات نہیں ہے لیکن ہاں اس کو ایک طرح سے ری ایر فارم کیا ہے کہ پولینڈ کا سپورٹ یون کاؤنسل میں بھارت کی باغیداری ہو یا انیش جی کی بات ہو اس میں ہمیشہ بنا رہے گا اور بھارت میں اس کو اپریشید کیا ہے شکریہ ہم بتایا ہے اس اپڈیٹ کرے آپ کا بھارت نے اترکوریا پر سنگتراشت کے پرتیبند لگانے والے پرستاؤں کا سمرتھن کیا ہے ویدیش منطرالے نے اترکوریا پر اپنی اور سے لگائے گئے پرتیبندوں کی ادسوچنا جاری کر دی ہے ان پرتیبندوں کے نشانے پر اترکوریا کا ہتھیار اور پرمانوکاری پرمہ ہے امریکہ میں ٹرمپ پرشاسن نے اپنی ٹیکس ادھار یوجنا کا اعلان کیا ہے پرستاؤں کے مطابق عام آدمی اور ردیوگوں کے لیے ٹیکس کی دریں تقریباً آدھی کر دی جائیں گی اس امریکی اتحاس کا سب سے بڑا کرس ادھار مانا جا رہا ہے حالانکہ اس کے لاغو ہونے کے بعد امریکہ میں و تیس انکٹ کی آشنگ کا بھی جتائی جا رہی ہے مشہور ابنیتہ اور سانساد ونود خنہ کا آج ممبئی میں نے دن ہو گیا وہ ستر سال کے تھے پچھلے کچھ سمجھ سے وہ کینسر سے جوج رہے تھے پانی کی کمی کے چلتے انہیں اکتیس مارچ کو اسپطال میں ایڈمیٹ کیا گیا تھا انہوں نے فلمی سفر کی شروعات سال انیس سو ارسٹ میں منگ کے میٹ فلم سے کی تھی میرے اپنے میرا گاؤں میرا دیش امریک بر انتھونی قربانی دیوان جیسی فلموں میں ان کا بھی نہ یادکار رہا ونود خنہ راج نیت میں بھی سکتی رہے وہ پنجاب کے گرداسپور سے بی جے پی کے سانساد بھی تھے اس سیٹ سے وہ چار بار چنے گئے واجپئی سرکار میں وہ سنسکتی راج منتری بنے انہوں نے ویدیش منتر والے میں راج منتری کا کاربھار بھی سنبھالا دھانوانتری نرینڈ موڈی نے کہا ہے کہ ایک لوگ پری عبنیتہ اور نیتہ کے روپ میں ونود خنہ ہمیشہ یاد کی جائیں گے تو اس گردنے فلالت نہ ہی موسکار موسیقی